اسلام علیکم ان دوستوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو ساؤتھ کوریا جانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں یہ بتا دوں گا کہ ٹیسٹ کب آتا ہے کیسہ آتا ہے کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے ٹیسٹ آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے تھوڑی سی اگزمپل بھی بتا دوں گا کہ اس ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم کس طریقے سے ہم اسے پاس کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں گا کہ میریٹ لگتا ہے اور اس کے علاوہ ایک سال میں تقریبا کتنے ہزار پاکستانی ساؤتھ کوریا جاتے ہیں اور تعلیم کتنی ضروری ہے ان دوستوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے پچھلے سال قرآن دازی میں حصہ لیا تھا تقریبا ہزاروں پاکستانیوں نے حصہ لیا تھا جن میں سے پانچ ہزار لڑکے ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے تھے بیچ میں کرونا آگیا اس لیے چار ہزار لڑکوں نے اپلائی کیا تقریبا ایک ہزار لڑکے اسی وقت مایوس ہو گئے مگر جن چار ہزار لڑکوں نے اپلائی کیا ریجسٹریشن کی تو وہ بعد میں پشتا رہے تھے کہ یار یہ تو پورا سال ہی گزر گیا اب دوبارہ پتہ نہیں امتیان ہم دے سکیں گے کہ نہیں اب شاید ہم لوگ کینسلے انہی دوستوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جسے انہوں نے پہلے ہمت نہیں ہار دی اب بالکل نہیں ہار نہیں کیوں کیونکہ ایکزیم کا اعلان ہو چکا ہے گیادہ جنوری کو لسٹ لگے گی جن دوستوں نے ایکزیم دینا ہے کون سا دوست کس تاریخ کو ایکزیم دے گا دوسرا سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم ٹیسٹ پاس کر لیں گے یا کس ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آسان لفظوں میں یہ بتا دوں کہ اگر ٹیسٹ میں پاس کر سکتا ہوں تو آپ یقین مانیں دنیا کا کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ جس نے پرائیمری کی ہوئی ہے یہاں تک کہ جس نے پرائیمری نہیں بھی کی ہوئی وہ بھی بہت آسانی کر سکتا ہے اس سے بھی آسان لفظوں میں بتا دوں جو کام ہمیں آ جاتا ہے وہ ہمیں آسان لگتا ہے جو کام ہمیں آتا نہیں ہے چاہے وہ آٹا گوندنا ہی کیوں نہ ہو چاہے بنانا ہی کیوں نہ ہو ہمیں نہیں آتا تو یقیناً ہماتے لئے یہ پہاڑ ہے جب ہمیں آج آتا ہے تو جس نے پہاڑ سر کرنا ہے چاہے وہ کیٹو کا ہے ایوریسٹ پہاڑ ہے جس نے سر کرنا ہے اس کے لیے وہ بھی آسان ہے اس لیے پہلے تو یہ ذہن سے نکالیں کہ ہم کچھ سیکھیں گے تب ہی ہم آسان لگے گا اور اس میں تعلیم کی کوئی ضدوت نہیں ہوتی چاہے آپ پڑے ہوئے ہیں چاہے آپ انپڑ ہیں آپ بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ دینے کے لیے جا سکتے ہیں ٹیسٹ کس ٹائپ کا ہوتا ہے ایک سوال ہوتا ہے اس کے نیچے چار جوابات اس کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ایک گلاس کی تصویر ہے تو مثال کے طور پر لکھا ہوگا یہ گلاس ہے یہ میز ہے یہ کوپی ہے پین ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت کورین آتی ہوگی تو آپ گلاس پر ٹک کر دیں گے اس ٹائپ کے سوال آتے ہیں تقریباً دو سو نمبر کے سوالات ہوتے ہیں اس میں سے سو نمبر والا تقریباً پاس سمجھا جاتا ہے اسی نمبر والے کو بھی پاس سمجھا جاتا ہے کورین لینگویج میں اور اس کے علاوہ ٹیسٹ کی تاریخ کا بتاتا جاؤں تو اکیس جنوری سے لے کے تین مارچ تک مختلف تاریخوں میں مختلف دوستوں کا ٹیسٹ ہوگا تقریباً ایک شفٹ میں اس سے پہلے تو ستہ لڑکے ایکزیم دیتے تھے مگر کرونا ہے ہو سکتا ہے سو لڑکے ہو جائیں ہو سکتا ہے میری نظر کمزور ہے یا میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں یا ساؤتھ کوریا جا سکتا ہوں تو یقینہ ہلکی پھول کی نظر کمزور ہے یا ہلکی پھول کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی ہاں مگر کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو کلر پورے نظر آنے جائے کیونکہ وہاں پہ اکثر کام چیکنگ کا ملتا ہے چیکنگ میں کلر شیڈ جو ہے وہ تلاش کرنا لازمی ہوتا ہے تو کلر شیڈ والے کو وہ فرق نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ سکل ٹیسٹ ہوتا ہے سکل ٹیسٹ میں آپ کی تیزی آپ کے دماغ کے تیزی آپ کی فٹنس چیک کی جاتی ہے اس کے بعد پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کا خون یا آپ کا جو بھی بیماری خدا نہ خاصتہ بڑی نہ ہو وہ چیک کی جاتی ہے چھوٹا موٹا مسئلہ کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے میں ساؤتھ کوریا ہوتا تھا تو تقریبا جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی تھی فورن اپ لوڈ کرتا تھا اب میں پاکستان میں ہوں تو کنٹینیو کئی دفعہ اپ ڈیٹ نہیں رکھ سکتا تو ایک بہترین چینل ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ساؤتھ کوریا کی اپ ڈیٹ ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈین ٹین پرسن بلکل صحیح بتاتے ہیں پاک انفو کوریا کے نام سے عباس حسین صاحب ان کا نام ہے وہ بہت ہی زبدس ان کے پاس ساؤتھ کوریا میں ای سیون ویزا ہے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ریزیڈنسی ویزا یا ای سیون ویزا کیسے حاصل کیا یا ساؤتھ کوریا میں نیو اپ ڈیٹ کیا ہیں نئی تنخواہیں کتنی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے ہاوس کام کر سکتے ہیں کتنے ہاوس نہیں کر سکتے کیسے کتنے بینک میں پیسے ہوں تو کیا ملتا ہے کیا نہیں اس طرح کی بہت سے اپ ڈیٹ جو ہے وہ عباس بھائی بتا رہے ہوتے ہیں اب بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے کوریا کہاں سے سیکھی اور کونسا لینگویج سینٹر بیسٹ ہے تو بھائی ہر لینگویج سینٹر ہی بیسٹ ہے اگر آپ میں خود شوک ہے عباس بھائی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے ہر سیٹی میں جو لینگویج سینٹر ہیں یا بیسٹ ٹیچر ہیں اس کے بعد میں بتایا ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن اور کومنٹس میں بتا دیتا ہوں وہ چینل بھی ان کا ڈسکرپشن اور کومنٹس میں بتا دیتا ہوں آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سینٹر کون کون سے سیٹی میں کون کون سے ٹیچر بیسٹ ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو تک ضرور شیعت کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دوست کا بھلا ہو جائے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستو خیال رکھے گا اللہ حافظ